بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی البعض من کل منہما بدیہیون والبعض الآخر نظریون یحسن منہو بالفکر وہاں ترتیب امور معلومت لتعدی الی مجھول وزالک ترتیب لیسا بسواب دائما لیمناکزت بازل وقلا بازن فی مقتضا افکارهم بلیل انسان الواحدو یناکزو نفسهو فی وقتین فمسط الحاجتو علاقانونن یفیدو معرفت طرق اقتصاب نظریات من الضروریات والإحاطت بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیها وهو المنطق ورسموه بأنه آلت قانونیت تاصم مراتها الزحن عن القطاع فی الفکر بابلل انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا ہیدراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتبی تصورات کا درس کی استوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کی عبارت شمسیہ کی عبارت قَالَ بَلِ الْبَعْزُ مِنْ كُلِّمْ مِنْهُمَا بَدِیْهِيٌّ وَالْبَعْزُ الْآخَرُ نَزَرِيٌّنْ سَي مصنف فرماتے ہیں بَلِ الْبَعْزُ مِنْ كُلِّمْ مِنْهُمَا ہما کی ضمیر تصور اور تصدیق کی طرف پلٹ رہی ہے بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے باز ان دونوں یعنی تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک سے باز صاف لفظ میں بلکہ باز تصور اور باز تصدیق بدیہی ہے وَالْبَعْزُ الْآخَرُ نَزْرِيَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک سے باز آخر نظری ہے بلکہ دیگر باز تصور اور تصدیق نظری ہے اس عبارت کا ماسوق سے رابطہ کیا ہے تو واضح رہے کہ اس وقت ہم مقدمہ میں ہیں اور مطن کی عبارت میں مصنف کی یہ عبارت گزر چکی ہے اَمَّلْ مُقَدْمَتُو فَفِيْهَا بَحَثَان اَلَوَّلُو فِي مَاحِيَتِ الْمَنْتِقِ وَبَيَانِ الْحَاجَتِ مقدمہ کے اندر دو بحثیں ہیں پہلی بحث منطق کی ماہیت اور بیانِ حاجت الْمَنْتِقِ میں ہے تو اس وقت ہم پہلی بحث میں ہیں اور پہلی بحث میں احتیاج الْمَنْتِقِ کا بیان ہے احتیاج الْمَنْتِقِ کا مطلب میں بتا چکا ہوں اس بات کا بیان کر دیا جانا کہ لوگ کس بات میں منطق کے محتاج ہے تو مصنف کی یہ عبارت بَلِ الْبَعَضِ مِنْ قُلِّمْ مِنْهُمَا بَدِیْحِيُنْ وَالْبَعْضُ الْآخَرْ نَزْرِيْ یہ یہ عبارت احتیاج الْمَنْتِقِ کے اس بات کا دوسرا مقدمہ ہے ابھی میں تینوں مقدمات کو تفصیل سے آپ کے پاس رکھوں گا تو یہ احتیاج الْمَنْتِقِ کو ثابت کرنے کا دوسرا مقدمہ ہے اس مقدمہ کے اس وقت کے لیے جمعی تصورات و تصدیقات کی بداحت و نظریت کا اطلاع ضروری تھا اس لیے مصنف اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ جمعی تصورات و تصدیقات بدیحی بھی نہیں ہے اور نظری بھی نہیں ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اس عبارت سے وَلَيْسَ الْقُلُّ مِنْ كُلِّمْ مِنْهُمَا بَدِیْهِاً وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَ شَيْئًا وَلَا نَظْرِيًا وَإِلَّا لَدَارَ اَوْ تَسَلْسَلَةً تو مصنف علیہ الرحمن جمعی تصورات و تصدیقات کی بدہت و نظریت کو باطل کرنے کے بعد جب اس ابتال سے فارغ ہوئے تو اس عبارت پر عطف کرتے ہوئے بل کے ذریعے عطف کرتے ہوئے بلی الباز عطف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بلی الباز وَمِنْ كُلِّمْ مِنْهُمَا یعنی تصور و تصدیق میں سے تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے باز بدیجی ہے تصور و تصدیق میں سے ہر ایک بلی الباز مِنْ كُلِّمْ مِنْهُمَا بدیجی بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک سے باز بدیجی ہے اور باز آخر نظری ہے تو تصور و تصدیق میں سے ہر ایک نوکہ ہر ایک فرد نہ بدیجی ہے نہ نظری ہے واضح لفظ میں ہر ایک تصور و تصدیق نہ بدیجی ہے نہ نظری ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک نوکہ باز افراد بدیجی ہے اور باز دوسرے نظری یعنی باز تصور و تصدیق بدیجی ہے اور باز تصور و تصدیق نظری نظری جو کہ نظر سے فکر سے حاصل ہوتی ہے یعنی تصور کے بھی باز افراد بدیجی ہیں اور باز دوسرے نظری اسی طریقے سے تصدیق کے بھی باز افراد بدیجی ہیں اور باز دوسرے نظری اس کے بعد نظری کی توضیح میں مذکور تعریف تعریف فکر کی بیان فرمائی تاکہ نظری کی توضیح مبہم نہ رہ جائے اور آنے والے مقدمے سالسہ کی تمہید بھی ہو جائے آنے والے مقدمے سالسہ کی تمہید بھی ہو جائے اور عبارت اس طریقے سے ہے کہ والباز الاخر نظری یہ سلوب الفکر باز آخر یعنی تصور تصدیق میں سے باز تصور تصدیق میں سے باز باز آخر تصور تصدیق میں سے باز نظری ہے یحسل بالفکر جو نظر نظر وہ فکر سے حاصل ہوتی ہے نظر فکر سے حاصل ہوتی ہے ترطیب امور معلوم یہ تعریف ہے فکر کی تو ہوا کی زمین فکر کی طرف پلٹ رہی ہے کہ فکر کس کا نام ہے امور معلومہ کے ترتیب دینے کا نام ہے فکر کہتے ہیں کہ فکر مجھول تک پہنچنے کے لیے امور معلومہ کو خواہ دو ہو یا دو سے زائد ترتیب دینا ہے وزالکت ترتیب لیسہ بے ثواب تو زالکت ترتیب لیسہ بے ثواب سے پہلے جو فکر کی تعریف کی گئی یہ آنے والے مقدمہ سالسہ احتیاج علی المنطق کے لیے جو تین مقدمات کی ضرورت ہے یعنی احتیاج علی المنطق جو تین مقدمات پر موقوف ہے ان تین مقدمات میں سے تیسرے مقدمہ تیسرے مقدمہ کے لیے یہ تمہید بھی ہے تیسرے مقدمہ کے لیے تمہید بھی ہے اور تیسرا مقدمہ کو اپنی اس عبارت سے انہوں بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ وزالکت ترتیب لیسہ بے ثواب دائما اور وہ ترتیب ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے یعنی فکر جس ترتیب کا نام ہے فکر جس ترتیب کا نام ہے وہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی اور اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ لیموناک ذات بازیل اقلا بازا کہ بعض اقلا کا بعض اقلا سے اختلاف ہے ان کے افکار کے نتیجے میں ان کی فکروں کے نتیجے میں بلیل انسان الواحد یناکز نفسہو بلکہ ایک انسان خود اپنے آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے دو وقتوں میں دو وقتوں میں اپنے آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے کہ پہلے جو نظریہ قائم کر چکا ہوتا ہے بعد میں اس کے خلاف نظریہ اختیار کر لیتا ہے تینوں مقدمات کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب ان پر تفریح کرتے ہوئے احتیاج الالمنطق کا ذکر فرماتے ہیں اپنی اس عبارت سے فمسط الحاجتو الى قانون الى آخر ہی سے پھر سے آپ سنے تینوں مقدمات کو کہ علم تصور اور تصدیق ہے جس کو مصنف نے اپنی اس عبارت سے بیان تو علم پہلا مقدمہ یہ ہے پہلا مقدمہ یہ تین مقدمات کس کے بیان کر رہے ہیں احتیاج الالمنطق کا بیان بول چکا کہ تین مقدمات پر موقوف ہیں تین مقدمات میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ علم تصور اور تصدیق ہے اور دوسرا مقدمہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک میں سے تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے بعض 선� Hein هي یعنی تصور و تصدیق میں سے بعض یعنی بعض تصور و تصدیق بڑی ہی ہے اور بعض نظری جو کے فکر سے حاصل ہوتے ہیں تو دوسرا مقدمہ پہلا مقدمہ تو یہ کہ علم تصور ہے اور تصدیق ہے اور دوسرا مقدمہ یہ کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے باز بدی ہی ہے باز نظری جو نظر سے فکر سے حاصل ہوتے ہیں تیسرا مقدمہ فکر ہمیشہ درست نہیں ہوتی لہذا ایک ایسے قانون کی حاجت پیش آئی جو ضروریات سے نظریات حاصل کرنے کے طریقوں کے علم اور ان طریقوں میں واقعے فکر میں سے صحیح اور غلط کے علم کا فائدہ دے وہی قانون منطق ہے وہی قانون منطق ہے تو فمسط الحاجہ تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو قانون فائدہ دے لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ احتیاج علی المنطق کا بیان یہ موقوف ہے ذکر کردہ تین مقدمات پر کہ جب ایسا ہے کہ علم تصور ہے اور تصدیق ہے ان دونوں میں سے ہر ایک سے باز بدیہی ہے باز نظری ہے نظری جو نظر سے حاصل ہوتی فکر سے حاصل ہوتی اور فکر ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی تو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے قانون کی جو قانون بدیہیات سے نظریات کی تحصیل کے ترق کی معرفت کا افادہ کرے فمسط الحاجہ تو ضرورت پیش آگئی ایک ایسے قانون کی جو فائدہ دے کس بات کا فائدہ دے منہ ضروریات بدیشیات سے نظریات کی تحصیل کے ترق کی معرفت کا فائدہ دے والعہادت بس صحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا اور ان میں واقع ہونے والی فکر میں سے صحیح اور فاسد کے احاتے کا فائدہ دے وہو المنطق وہ قانون جس کی ضرورت پڑی جو قانون اس بات کا فائدہ دے یعنی بدیہیات سے نظریات کے تحصیل کے ترق کی معرفت کا افادہ کرے ذالکہ وہو المنطق وہی قانون منطق ہے وَرَسَمُهُ بِأَنَّهُ عَالَةٌ قَانُونِيَتٌ تَعْسِمُ وَرَاتُهَا الزَّهَنَا عَنِ الْخَطَعَ فِي الْفِقْرِ اور مناطقہ نے یہ اس عبارت کا ماں سبق سے کیا رابطہ ہے تو ابھی ابھی آپ سن چکے کہ مقدمہ فی ماہیت المنطق و بیان الحاجتِ الَيْهِ الَوَّلُو فِي مَاحِيَتِ الْمَنطق و بیان الحاجتِ الَيْهِ پہلی بحث منطق کی ماہیت کے بیان میں ہے اور حاجت الَلْمَنطق کے بیان میں ہے تو حاجت الَلْمَنطق کا بیان ہو چکا اس بیان کرنے کے بعد مصنف اپنی اس عبارت سے وَرَسَمُهُو سے منطق کی تعریف کر رہے ہیں بِعَنَّهُ آلَةٌ قَانُونِيَةٌ کہ منطق وہ آلِ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطاف الفکر سے بچاتی ہے اقول لا يخلو اما یکون جمعی التصورات والتصدقات بدیحیاً اور یکون جمعی التصورات والتصدقات نظریاً اور یکون بعض التصورات والتصدقات بدیحیاً والباغ الآخر منہما نظریاً فَلَقْسَامَ مُنْحَسِرَةٌ فِيهَا وَلَمَّا بَطَلَ الْقِسْمَانِ الْأَوَّلَانِ تَأَيِّنَ الْقِسْمُ السَّالِسِ وَهُوَا اَنْ يَكُونَ الْبَعْزُ مِنْ كُلِّمْ مِنْهُمَا بَدِیْهِيًا وَالْبَعْزُ الْآخَرُ نَزْرِيًا اقول شعرے کہتے ہیں کہ خالی نہیں ہے یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوں گے یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے یا بعض تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوں گے اور بعض آخر نظری ہوں گے فَالَاقْسَامُ مُنْحَسِرَتُن فِيهَا تو اقسام ان میں ان تینوں میں منحصر ہے شعرِ علیہ الرحمنہ اپنی اس عبارت لا یخلو سے ماتن علیہ الرحمنہ جو تمام تصورات و تصدیقات کی بداحت و نظریت باطل کرنے کے بعد لَيْسَ الْقُلْ کے ذریعے سے ماتن نے جمی تصورات و تصدیقات کی بداحت و نظریت باطل کرنے کے بعد بعض تصورات و تصدیقات کی بداحت اور بعض کی نظریت کا حکم لگایا اپنی اس عبارت سے بَلِ الْبَعْزُ مِنْ قُلِّمْ مِنْهُمَا بَدِهِيُنْ وَالْبَعْزُ الْآخَرْ نَظْرِيَا تو مصنف نے جمی تصورات و تصدیقات کی بداحت و نظریت کو باطل کرنے کے بعد بعض تصورات و تصدیقات کی بداحت اور بعض کی نظریت کا حکم لگایا یہ حکم کہ بعض تصور و تصدیق بدی ہی ہیں اور بعض تصور و تصدیق نظری ہیں یہ حکم اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ بداحت و نظریت کے تعلق سے تصورات و تصدیقات کی اقلاً یہی تین صورتیں ہیں کون سے تین صورتیں ہیں یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوں گے یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے یا بعض تصور و تصدیق بدی ہی ہوں اور بعض آخر نظری ہوں کیونکہ بصورت دگر کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح پہلی دو صورتیں باطل ہیں یعنی کل نظری نہیں ہیں کل بدی ہی نہیں ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ یہ تیسری صورت بھی باطل ہو کہ بعض تصور و تصدیق بدی ہی ہے اور بعض تصور و تصدیق نظری ہیں ممکن ہے یہ تیسری صورت بھی باطل ہو اور ان تین کے علاوہ کوئی اور صورت نفس العمر میں پائی جاتی ہو لہذا اس تیسری صورت کے ثبوت کے لیے اس تیسری صورت کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے کوئی دلیل ہونی چاہیے پہلی دو صورتوں کا ابتال یعنی سب کی بداحت کا ابتال اور سب کی نظریت کا ابتال اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہیں لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تصورات و تصدیقات کی بداحت و نظریت کے لحاظ سے اقلن یہی تین صورتیں ہیں تو پہلی دو صورتوں کی ابتال کے بعد تیسری صورت لازم ہوگی اس لیے شارع علیہ رحمہ نے دلیل حصر سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تصورات و تصدیقات کی بداحت و نظریت کے لحاظ سے اقلن یہی تین صورتیں ہیں اقلن یہی تین صورتیں ہیں اور جب ان میں سے پہلی دو صورتیں باطل ہیں جو جن کا بتلان ثابت کیا جا چکا ہے جب ان میں سے پہلی دو صورتیں باطل ہیں ان کا بتلان پچھلے سبق میں گزر چکا ہے جب ان میں سے پہلی دو صورتیں باطل ہیں تو تیسری صورت لازم ہے تیسری صورت یعنی بعض تصور و تصدیق بدی ہی ہیں اور بعض تصور و تصدیق نظری ہیں دلیل حصر کا حاصل یہ ہے کہ تصور و تصدیق اس بات سے خالی نہیں ہے کہ یا تو ان دونوں کے تمام افراد یعنی تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوں گے یا نظری ہوں گے یا بعض بدی ہی ہوں گے اور بعض نظری ہوں گے ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے لہذا بداحت و نظریت کے تعلق سے اقلن تصور و تصدیق کی اقسام ان تین میں منحصر ہیں اور ان تین قسموں میں سے پہلی دو قسمیں چونکہ باطل ہو چکی ہیں ان کا بتلان ثابت کیا جا چکا ہے لہذا تیسری صورت متعین ہو گئی اب عبارت دیکھئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اقل لا یخنو شارع کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ خالی نہیں ہے یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوں گے یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے دو صورتیں ہوئی دو قسمیں ہوئی تیسری قسم یا یہ کہ بعض تصورات و تصدیقات بدی ہی ہوں گے اور بعض دوسرے ان میں سے یعنی باز تصور و تصدیق نظری ہوں گے تو اقسام انہی تینوں میں منحصر ہیں وَلَمَّا بَتَلَ الْكِسْمَعَنِ الْاуَّلَانِ اور جب پہلی دو قسمیں یعنی تمام تصورات و تصدیقات بدی ہی ہیں تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں یہ پہلی دو قسمیں باطل ہو چکی تو تیسری قسم متعین ہو چکی اور تیسری قسم وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے تصور و تصدیق میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک سے بعض بدی ہی ہے بعض آخر نظری ہے وَالنَّظری يُمْكِنُو تَحْسِيلُهُ بِتَرِيقِ الْفِقْرُ اس عبارت سے ابھی نظری کا ذکر گزرا اس نظری کی بھی وضاحت ہے نظری کی بھی وضاحت ہے اور آنے والی بات کی تمہین بھی ہے وَالنَّظری يُمْكِنُو تَحْسِيلُهُ بِتَرِيقِ الْفِقْرِ انشاءاللہ اسے اگلے درس میں دیکھیں گے وَآخرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ